اور استغفار کی کسرت کرو اگر پریشانیہ اور تکلیف ہے تو انفال میں وعدہ ہے اگر صحت اور توانائی چاہیے تو صورت حود میں وعدہ ہے استغفار والے سے اور اگر باقی چیزیں چاہیے جتنی بھی ہے تو صورت نوح میں ساری ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو ان کو کہاں کہ استغفار کرو رب کے حضور انہو کان غفارا وہ ماف کرنے والا ہیں یُرسِلِ السَّمَعَ لَيْكُمْ مِدْرَارَ مُسْلَدَار بارش ہو جائے گی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ مدد دے دے گا تم کو مال اور بیٹے دے کر دیکھو مال اور بیٹے اور ادھا نیستہ ہی بچی سی پھار بازگار زندگی آرمان کی نہیں مرادوں کی ہونا چاہیے مرادوں اللہ سے دعا کر یا اللہ ارمان کی زندگی نہیں کری خوب مرادوں کے خوشیوں کی زندگی نصیب فرمان اللہ کیا کیا کرنے یُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ تمہیں باغات دے دے گا دیکھو نوری آباد کے باغات اور مدارس کے باغات اور جہان بر کے باغات وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا جہاں قدم رکھا وہاں نہرے اور چشمیں ابلائے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا تمہیں کیا ہوا اتنے بڑے خدا سے تمہیں اس کی توقع نہیں عنہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما رواہو عبودعود والترمزی والنسائی ومنماجہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قالا من لزم الاستغفار وفی النسائی من اکثر الاستغفار ہمیشہ کرو خوب کرو جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ دِّقٍ مَخْرَجَ وَمِنْ كُلِّ هَمِّنْ فَرَجَ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَيَقْتَ سِبْ اللہ ہر تنگی دور کر دے گا ہر پریشانی چٹا دے گا ایسے روزی اور رزق کے خزانے کول دے گا کبھی سوچ ابھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں اخسر نلوم ہے وہاں درست تفسیر ہے روزانہ ان کے حساظ میں بینس اور گائے کٹتی ہے اور پچی سو تیس دیکھ ان کے لیے ولیبے کی طرح پکھ دے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَيَقْتَ سِبْ لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ شُكْرْ كَرُوْ الحمدللہ مشکل کو حل کرنے کے لیے مجرد وظیفہ جو اللہ نے دیا ہے وہ استغفار استغفار مولانا روم کیا کہتے ہیں غم چوبینی زود استغفار کن غم بعمر خالقا مدکار کن جب صدمے اور پریشانیاں دیکھو استغفار شروع کرو ہر غم اور صدمہ پوچھ کے آتا ہیں اور استغفار والے کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں نہیں دے گا غم چوبینی زود استغفار کن غم بعمر خالقا مدکار کن رحمان بابا سوئے کس کم او زیاد زمان دلا سکی گی نو در رحمان دے دکل بدو استغفار نی ہر گناہ اور غلطی پر میں اللہ سے معافی مانتا ہوں رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو کسرس سے میرے طالب علم بھائیوں اور میرے درس کے شرکاہ و شریکات موجودین اور غائبی دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں یہ صدا اور آواز سننے والے کان کھول کے سنیں کہ یہ وظیفت تو اللہ تعالی نے دیا ہے نہ پیرانی پیر نے نہ آزرت علی نے بلکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ بزرگ برتر نے کہا ہے کہ استغفار کرو استغفار کرو کم از کم بارہ سو مرتبہ روز استغفار ہونا چاہیے کم از کم یہ مجربات میں سے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار یومیاں استغفراللہ یہ بھی کافی ہے استغفراللہ ربی ترمیزی میں اوزائی نے کہا ہے یہ بھی کافی ہے استغفراللہ العظیم یہ بھی کافی ہے بخاری کہتا ہے استغفراللہ وعتوب استغفراللہ الذی لا الہ الا ہو الحیل خیوم وعتوب علی استغفراللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحیل خیوم وعتوب علی جس considering دفع یہ بڑا غفر له ظنوب و انکانت کا زبد البحر سمندر کے جاک کے برابر گناہ مام غفر له زنوبہ وَإِنْكَانَتْ كَعْرَاكِ شَجَر درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو غفر له زنوبہ وَإِنْكَانَتْ كَعَيَّامِ الدُنیا دنیا کے دنوں کے برابر وَغفر له زنوبہ وَإِنْكَانَتْ كَرَمْلٍ عَالِ جِن جیسے ریت کا توضہ جشبو، دھیرے، غر ریت میں کتنے دانے ہوگی اتنے گناہیں لیکن استغفارا آپ نے کہا استغفراللہ العظیم الَّذِي لَا عِلَاهَ إِلَّا هُو الْحَيَّ الْقَيُمْ وَا تُوبُ إِلَيْهِ تُو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن تیری وحدت کا کیا کہنا تیری عظمت کا کیا کہنا